مفتی صاحب آج کے نوجوان انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مرزا جینئر سے مفتی صاحب منادرے کا ٹائم تیہ کرے واہ واہ خوشکسپتی کا دن بتاؤ کب ٹائم تیہ کروں ٹائم تیہ کر آئے انجینئر سے ہاں ٹائم تیہ کر آ دیں یہ بددو تو مولوی بھی نہیں ہے تو ہمارے شاگردوں کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے لیکن چلو میں آپ اس پر ایک احسان کرتے ہوئے کہتا ہوں میں تیار ہوں بسم اللہ اب ٹائم تیہ فرمائے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار انجینئر سے یہ انجینئرنگ کے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یہ جو سامنے دیوار ہے نا اور یہ جو دوسری دیوار ہے اتنا فاصلہ ہے جہلم میں میں اس کے محلے کی مسجد میں مولانا تعالیٰ صاحب کی دعوت پر بیان کر کے آئے ہوں اور میں نے وہاں کہا انجینئر تُو نے ماں کا دودھ پیا ہے بوتل کا نہیں پیا تو آ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر لے اور میں چیلنج سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی انجینئر کا چنچا بیٹھا ہو وہ انجینئر کو تیار کرے میں اللہ کے فضل پر بروسہ کر کے کہتا ہوں جس دن یہاں ہمارے سامنے آ گیا اس کا علمی دنیا میں وہ آخری دن ہوگا جس رات آ گیا علمی دنیا میں وہ آخری رات ہوگی جس مہینے میں آ گیا وہ علمی دنیا میں آخری مہینہ ہوگا اس کے بعد یہ لوگوں کو فیس نہیں کر پائے گا میں انشاءاللہ قابر پر لگے ہوئے کرزیں سود کے ساتھ چکانے کہا دیا چھوڑوں گے نہیں اس بچے کو لَعَدُ خُلَنَّكَ مِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ یہ انجینئر سمجھتا کیا ہے کہ ہم بات کیا کریں گے نہ عالم نہ حافظ نہ قاری نہ مفتی نہ محدث نہ مفسر نہ دین کو سمجھا کسی سے کچھ نہیں سمجھا خود بیٹھ کے آٹومیٹک بندہ محول بھی بن جاتا ہے عجیب بات ہے اور میں ان لوگوں پہ حران ہوں جو اس کے فالوور اور سٹوڈٹ بنے پھرتے ہیں اوے تم تو اس کی بلینک فالوور بن گئے اندھے مخلط نہ بنو تم نے گردے کا اپریشن کرانا ہو تو تم ڈاکٹروں کو پیسے دے کر کراتے ہو کیوں؟ یہ پیسے موچی کو دے دو اس کی رمبی بڑی تیز ہوتی ہے وہ ایسے مارے گا گردہ نکال کے اپریشن کرے گا کہتے ہیں نہیں موچی نے میڈیکل نہیں پڑھا جان کا نقصان ہو جائے گا اوے انجینئر نے دین نہیں پڑھا اس کو سنو گے ایمان کا نقصان ہو جائے گا اسے کہو پہلے عالم بن مولوی بن پھر بات کر اور اس بدو کا حال یہ ہے کل یہ اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا آپ نے کلپ سنے فلسطینیوں کے مقابلے میں بک بک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہ کہتا ہے کہ خالد بن ولید ایک نہیں ہزاروں آ جائیں تلواریں لے کر اور ایک یہودی کلاشنکوف میں آ جائے تو وہ ان پہ بھاری ہوگا عجیب معاملہ ہے یہ ترتیب ہوتی ہے اے خدا کے بندے آپ نے اللہ میں اقبال کا نہیں سنا کافر ہے تو شمشیر پکرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بے لڑتا ہے مجھا ہے آپ اسلے کی بات کرتے ہو آپ جو اینا ایمولیشن کی بات کرتے ہو آپ سلائیوتوں کی بات کرتے ہو اے ہم ماننے والے ان تین سو تیرہ پیغمبر کے بدری صحابہ کے ہیں جن کے پاس سات گوڑے آٹھ تنواریں اسی کے لگ بگ تیر تھے اور ایک ہزار جیسے ابو جعل کے سور ماہوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور تو ہمیں کہتے ہیں ایک یہودیہ ہے جائے بزدل ماہوں کی اولاد تم جیسے بزدل آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے کہ تم آہل حق سے بات کر سکو بیت تک پی